ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں دن کو پالا ہے فاطمہ اب آئیے حضرات علم و فضل کا وہ عظیم الشان کو ہے حمالہ شریعت و طریقت کی وہ پاکیزہ باغ و بہر کسی شخصیت مولا اے کائنات کا لہو جس کی رگوں میں دوڑا ہا ہے وہ عظیم الشان کو ہے نور مذہبی ہیرہ شیخ طریقہ شیخ کامل حضور صاحب سجادہ سیدی سرکار سحیل ملت کی آمد ہے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضام اللہرہ کے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت قاری ناظر صاحب قبلہ نحمدہو و نسلی و نسلیمو غلا رسولہ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و کونو معا الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الغزیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم و نحنو غلا ذالکہ لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین جس کو دروش شریف یاد ہے تیز آواز سے پڑھ لیں اللہ اللہ بارک و سلیم صلات و سلامان علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ویسے قل شریف کا وقت تو ہو چکا ہے لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ایک بار مہینے ریایت کی دو بار ریایت کی لیکن یہ ایک دستور بن گیا ہے کہ میرا ٹائم ہی لے لیا جاتا ہے خیر پل کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیں گے لیکن آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کو یہ تو پتا چلنا چاہیے کہ کس کا عرص ہے کس ذات کا عرص ہے کس اللہ کے ولی کا عرص ہے جس میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہو کر اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں اپنی نیند کو قربان کیا اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑا اپنی بستی کو چھوڑا اور اتنا لمبا سفر کر کے اس بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے عرص میں آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات تو اے لوگوں یہ عرص ایک فرشتہ صفت انسان کا عرص ہے سبحان اللہ بے شک بے شک حق یہ عرص اس ذات کا ہے کہ جس ذات کے بارے میں ان کے ہم عصر علماء فقہہ کہا کرتے تھے اگر اس دور میں کسی کو چاہیے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ دیکھ لے تو وہ میر عبدالواخد بلگرامی کے بیٹے میر قیب کو دیکھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی مرد یہ ایک مرد کامل کا عرص ہے جس کے بارے میں ان کے ہمعصر اولیاء کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ میر قیب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کے حضرت امام زین العابدین سیکلوں کرامات کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے یہ اس مرد قلندر کا عرص ہے جس کے بارے میں ان کے وقت کے علماء ان کے حرکات و سکنات ان کی سیرت ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ آج زمین پر اگر رزق اترتا ہے تو میر قیب کے صدقے میں اترتا ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس ولی کامل کا عرص ہے اور بظاہر وہ بھی ہم آپ جیسے تھے ان کے بھی دو ہاتھ تھے دو پیر تھے جیسے کی ہمارے ہیں اور آپ کے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہمارا دل کچھ اور ہے ان کا دل کچھ اور تھا ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے ان کا دل مدینے کی سنہری جالیوں میں لگا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آتی تھی ایک مرتبہ آپ کا واقعہ ہے ایک کرامت ہے اسے حضرت علامہ غلام علیہ آزاد بلگرامی نے قلم بن کی آئے محصول کرام میں کہ آپ اسی خانقہ کے آہاتے میں استنجا فرما رہے استنجا کا ڈھیلہ آپ کے ہاتھ میں ایک کیمیا گر آیا اور اس نے کہا بابا میں کیمیا گر ہوں اور اپنے کیمیے سے سونا بنا لیتا ہوں آپ چونکہ استنجا کر رہے تھے تو اس لئے آپ نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا پھر اس نے کہا حضور میں کیمیا گر ہوں میں اپنے کیمیے سے سونا بنا لیتا ہوں پھر آپ استنجا میں مشغول تھے آپ نے کوئی اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا جواب نہیں دیا پھر اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ہم اپنے کیمیے سے آپ کو سونا بنا کے لکھائیں آپ استنجے سے فارغ ہو چکے تھے آپ کے ہاتھ میں وہ استنجے کا ڈھیلہ مٹی کا تھا آپ نے اس استنجے کے ڈھیلے کو لیا اور اس کی کیمیا گر کی طرف پھیکا اور اشاعت فرمایا تو کیمیے سے سونا بنائے گا فقیر تو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بنا تھا سبحان اللہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے مٹی کا ڈھیلہ تھا اب وہ مٹی کا نہیں بلکہ سونے کا ڈھیلہ بن چکا کیا میسج دیا کیا پیغام دیا کہ اے لوگوں تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو دنیا میرے پیچھے بھاگتی ہے سبحان اللہ یہ اس مرد قلندر کا اور سے پاک ہے جو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بناتا تھا آپ کا دوسرا واقعہ دوسری کرامت آپ نے سنا ہوگا بارہا وقت نہیں ہے جو لمبی چوڑی تقریر کی جائے آپ کے ساتھ نے کوئی گفتگو کی جائے المختصر یوں سمجھئے کہ اللہ والوں کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے اتنا پاور فل بنا رکھا ہے کہ اپنی زبان سے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے ان کے دل میں دنیا کا خوف نہیں اگر خوف تھا تو اپنے رب کا خوف تھا ان کے سینے میں دنیا دار کی محبت نہیں اگر محبت تھی تو مدینہ کے تاجدار کی محبت تھی اللہ کا قرب انہیں حاصل تھا خیر الغرز مختصر یوں سمجھئے یہ اسی مرد قلندر کا اوٹ سے آج کل جو ضروری باتیں ہیں کچھ میں نے سوچا تھا آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اصلاح ہو یہ جو سوشل میڈیا چل رہا میرے بھائیوں سوشل میڈیا خاص کر یہ جو موبائل ہمارے چھوٹے موٹے مولویوں کے ہاتھ میں ان سے بچھو ان کی کوئی تحریر آئے تو بغیر تصدیق کے اس پہ کوئی کمنٹ مت کرو کیا بات حضرت پہلے پڑھ لو اس لیے کہ جیسا کی ابھی میرے بڑے بھائی سید سعید میاں صاحب نے مداریس کے تعلق سے کہا کہ یہ اچک اچک کے سند لے لیتے ہیں یہ اسی طرح کے ہیں کچھ کتابیں پڑھ لیں کچھ دن علماء کے پاس بیٹھ گئے اس کے بعد انہیں سند مل گئی اپنے گھر پہنچے موبائل اٹھایا اور اپنے اکابیروں پر تفسرہ کرنا چروع کر دیا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ آج جنہیں آپ دست کرنے کا طریقہ نہیں معلوم وہ بڑے بڑے ولیوں بڑے بڑے سادات کی شان میں گستاقیاں کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی ہمارا آخر کیا ہوگا بس کسی نے کوئی کمنٹ ڈال دیا تو اس پہ دیکھئے کسی نے کوئی تحریر ڈال دی تو اس پہ نیچے کمنٹ دیکھئے کیسے کیسے آتے آج دو فرقہ تیار ہو رہے ہیں ایک تو مولائی فرقہ جسے ہم لوگوں نے دنیا داروں نے بنا رکھا ہے ورنہ کوئی فرقہ نہیں تھا یہ سب ایک تھے اب جوٹ پارڈیشن میں بات دیا گیا ایک طرف کر دیا گیا اہلِ بیعت کو دوسری طرف کر دیا گیا صحابہ اکرام خلپائے راشدین کو میرے بھائیوں تم اس وقت تک سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں دامنے صحابہ اور دامنے اہلِ بیعت نہ ہو سبحان اللہ اگر تم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو تو حضرتِ مولا عالی کا کردار دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تم اس وقت تک عالی سے محبت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے سینے میں ابو بکر عمر و عثمان کی محبت نہ ہو اور حضرتِ امیرِ مابیہ کی محبت نہ ہو آج کیا حال بنا دیا آج جنہیں آپ دست کرنے کا طریقہ نہیں مالوم وہ بڑے بڑے صحابہ کی شان میں قلم اٹھا کے نجانے کیا نہیں دیتے مائی پہ آتے ہیں پتہ نہیں کیا بول دیتے ہیں ایسے لوگوں سے بچو ایسے لوگوں کے تحریر پر کمنٹس کرنے سے بچو بلکہ ایسی اگر کوئی تحریر آئے تو فوراً اسے بیلیٹ کر دے اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی یہ سب کے سب غلام ہیں چاہے وہ مولا علی ہوں چاہے وہ صدیق اکبر سب میرے آقا کے غلام ہیں اور میرے آقا کے دور سے اس وقت تک ہمیں اسی پہ قائم رہنا ہے کہ دم آدم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر جی ماشاءاللہ دم آدم مست قلندر عمر دا دوجہ نمبر اور دم آدم مست قلندر عثمان دا تیجہ نمبر دم آدم مست قلندر علی دا چوتھانا سبحان اللہ سبحان اللہ علی ہمارے آقا میشد بیشد علی ہمارے باپ سبحان اللہ علی علم کا دروازہ جی لیکن علی نے جن سے محبت کی ہے ان سے ہمیں محبت کرنا علی نے جن کا احترام کیا ہے ان کا ہمیں بھی احترام کرنا اگر ان کی شان میں عدنا سی بھی گستاخی ہو گئی تو سب سے پہلا کولا اگر ہمارے پڑے گا تو وہ کسی اور کا نئی مولا علی کا کولا ہوگی سبحان اور یہی تو مسلک عالی حضرت مسلک عالی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ صحابہ اور اہل بیعت کو جوڑنے کا نام مسلک عالی حضرت ہے اگر ہمیں علی سے محبت ہے تو ہمیں امیر مابیہ سے محبت کرنی ہوگی اور اگر ہمیں ابو بکر سے محبت ہے تو مولا عالی سے محبت کرنی ہوگی اس لیے کہ میرے آقا کے چار یار ہیں ایک سے بز باقی سے محبت جس سے بز رکھو گے باقی کے صحابہ اسی سے کہہ کہ تمہارے اوپر پوڑا چلوائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ عالی سے بھی محبت کریں ابو آج کے اس پروفت اندور میں میرے بھائیوں اس قوم کا کیا حال ہو رہا ہے دن بہ دن جو آتا ہے اپنی روٹی سیکھ کے نکل جاتا ہے قوم کہاں جا رہی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ قوم کا کیا حال ہو رہا ہے قوم جس نے اور علی سے بھی محبت کرو ان دونوں سے محبت کرنے کا نام ہی مسئل کے آلہ حضرت ہے آلہ حضرت کو آپ لوگ مانتے ہوں گے تو اپنے حساب سے مانتے ہوں گے لیکن ہم مانتے ہیں اس لیے کہ آلہ حضرت سرکار کا یہ قرض ہے ہمارے اوپر یہ حسان ہے ہم کیا ہماری آنے والی نسل آلہ حضرت کو مانتی رہیں گی اور انہیں اپنے سر کا تاج بناتی رہیں بس فرق اتنا ہے کہ ہم دکان نہیں چلا فرق اتنا ہے کہ ہم یہ اعلان نہیں کرتے ہیں کہ لوگ مسلق آلہ حضرت کے نام سے اپنی دکان جلا رہے ہیں دل سے مانتا ہوں آپ کے اوپر احسان ہو یا نہ ہو میرے اوپر میری خان کا سرکار آلہ حضرت کا حضرت سبحان اللہ نہ جانے کتنے شاعر آئے نہ جانے کیسے میر و غالب آئے خلم اٹھا کے دیکھئے جب لکھا جس اس کی وجہ یہ ہے کہ اور لکھنے والے اپنے من سے لکھا کرتے تھے لیکن جب سرکار آلہ حضرت کا قلم چلتا تھا تو نبی کے اشارے پر چلتا تھا نہ جانے کتنوں نے منقبتیں پڑھیں بلگرام شریف پر نجانے کتنوں نے منقبتیں پڑھیں لیکن ان کی منقبتیں دو عرص تک چلیں اس کے بعد ختم ہم بھی بھول گئے آلہ حضرت نے نجانے کب لکھ دیا تھا کہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان ہمارے احسان ہے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کا ہم پر بھی احسان ہے ہماری خانقہ پر بھی احسان سبحان اللہ تمام اشار پڑھے جاتے ہیں جس اسٹیج پہ جاتا ہوں میرے بھائی کوئی ایسا اسٹیج شائع تھی ہو کہ میرے پہنچنے کے بعد یہ شیر نہ پڑھا جاتا تو یہ آلہ حضرت کا احسان نہیں تو کیا ہے احسان تو پوری قوم پہ پوری سنیت پہ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ احسان فراموش ہوتے لیکن ہم باب العلم کی اولاد ہیں ہم کسی کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہم اس کا بدلہ دینے کے لئے تیار ہیں اور بدلہ اس انداز میں دیں گے کہ میرے مریدوں جب تک زندہ رہنا مسلق عالی حضرت پر قائم رہے نار تکبیر پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے نار رسالت عرص واحدی طیبی طاہری مسلق عالی حضرت عشق محبت عشق محبت حضور صاحب سجاد سیدی سرکار سوہل مل اور بہت ہونے کلام لکھے ہیں جانے کتنے کلام پڑھے جاتے ہیں لیکن یہی خاص کلام اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جب کلام پڑھا جاتا ہے یہ شیر پڑھا جاتا ہے تو لوگ اچھل پڑھتے ہیں جی ماشا روز عرص آوار گان دشت غربت کے لیے من و سلوہ ہے مگر خبز و ادام بلگر اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان جب تک زندہ رہنا آلہ حضرت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے رہنا اور صرف اپنی دکانے چلانے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی خدمت کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ لوگ اپنی دکانے چمکانے کے لیے مسئلک آلہ حضرت کو استعمال کرتے ہیں بریلی شریف کے اسٹیج کو استعمال کرتے ہیں افسوس تو اس بات جو کرتے ہیں وہ ہی اعلان کرتے ہیں جی آئے 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 کیا بات حضرت اگر اللہ نے تمہیں ماتے کی نگاہ دی ہے تو آؤ دار العلوم واحدیہ میں آؤ خانقہ واحدیہ کے صاحب سجادہ کی خانقہ میں دیکھو آلہ حضرت کا گمت بھی لگا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دی قلب عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام سبحان اللہ سبحان یہ ہے آلہ حضرت کی محبت صرف اس ٹیج پہ آکے چلا کے چلے گئے آلہ حضرت کے غلاموں میں اپنی جگہ بنا کے چلے گئے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اگر آلہ حضرت سے تچی محبت ہے تو آلہ حضرت کے پیغام کو عام کرو صرف نعرے کو عام نہ کرو بلکہ ان کے پیغام کو عام کرو ان کا پیغام یہ ہے کہ بد مذہب سلے کلی رابضی وہابی دیابنہ ان سے بچو اب خود بھی بچو اپنے رشتہ داروں مسجدوں کو آباد کرو اپنے بزرگوں کا احترام کرو ان کے آراز کی محفل میں جاؤ اور جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخیا کر چکے ہیں ان کے جو فالور ہیں ان سے بچو تو ہمیں اگر آلہ حضرت سے سچی محبت کرنا ہے تو ہمیں سلح کلیت سے بچنا ہوگا بہت لوگوں بس اس ارس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اہل بیعت سے محبت کرو صحابہ سے محبت کرو اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرے گا یہ میں نے ایک جملہ بول دیا تھا تو نجانے کیا کیا کمنٹ آئے ان کے دل میں بغز علی ہے بغز اہل بیعت ہے وہ شاید تمام کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن نبی کی یہ حدیث ان کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں عزری ہوگی کہ ممات بغز علی محمد ممات کافر میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں سنو کہ آئے علی دو گروہ ہوں گے ایک تم سے محبت کرے گا اس کے لیے جنت ہے اور ایک تم سے بغز رکھے گا اس کے لیے جہنم لیکن علی سے محبت کرو ساتھ ہی ساتھ علی کے یاروں سے محبت کرو ان سے محبت کرو جن سے علی نے محبت کی ہے تم جنت کے حقدار ہو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے کہ جنت کے پہردار یہی ہوں ہوں گے جنہیں میرے آقا مصطفی کریم اختیار دے چکے ہوں گے کہ اے میرے صحابہ اب تم پر چھوڑ رہا ہوں جو میرے امتی ہیں انہیں جسے چاہو جنت میں داخلہ دو جسے چاہو جنت میں جانے سے روک تو تو مہا صرف مولا علی نہ ہوں گے ابو بکر صدید بھی ہوں گے عمر فاروق بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے اور چاروں مل جس کی سفارش کر دیں گے سبحان اللہ و جنتی تو اہل بیعت سے محبت کرو مولا علی سے محبت کرو ابو بکر سے محبت کرو عمر فاروق سے محبت کرو عثمان غنی سے محبت کرو اور صحابہ کی لسٹ میں حضرت امیر معوی آس محبت کرو یہی اس خانقہ کا پیغام ہے دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے چاہے وہ میرے مرید ہوں بڑے حضرت کے مرید ہوں ہیں تو سنی ہیں تو بزرگوں کے ماننے والے نہ ہوتے تو اس محفل میں کیوں مولا علی کی محبت میں صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو اسے بھی ٹھوکر پہ مار دینا ہم تو دونوں کو ماننے والے علی سے محبت کرو صحابہ سے محبت کرو یہی اس ار سے واحدی تیبی تاہری کا پیغام ہے اور اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے معاشرے میں صدھار پیدا کرو تعلیم کے تعلق سے جیسا کہ سید محبت نے کہا آپ نے بچوں کو اس وقت ضرورت ہے اس وقت پر فتن دور میں حالانکہ ضرورت تو شروع سے رہی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے دنیا میں تشریف بظاہر تشریف لینے کے بعد ارشاد پرمایا تھا اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں تمہارے لئے تمہاری ماں کی گھوٹ پہلا مدرسہ ہے وہاں سے شروعات کر دو جیسا ہی دنیا میں جنم لو پڑھائی شروع کر دو قبر کی آغوش میں جانے تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو لیکن اب اس وقت زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ انہیں دینی تعلیم بھی دلاؤ تاکہ انہیں زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے دنیا بھی تعلیم میں انہیں اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ تھوڑا کھالو ایک وقت کھالو ماری شریف کا یہ پیغام دھرالو کہ آدھی روٹی کھائیں بچوں کو پڑھائیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے گھر کی بیٹیوں کو سیدہ زینب کی کہانیاں سناو خاتون جنت کی سیرت بتاؤ انہیں مزارات پہ اور بزاروں میں بے پردہ جانے سے روکو اس لیے کہ تمہاری زینت ہے تمہاری عزت ہے ابھی تمہیں خوش نہیں آتا ابھی تو تم بڑے خوش ہو کہ میری بیٹی مارڈن ہے میری بیٹی پڑھی لکھی ہے انگلیش بول لیتی ہے لیکن جب وہ قدم غلط اٹھا لیتی ہے تو تم روتے ہوئے نظر آتے تو وہ دن آنے سے پہلے صدر جاؤ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم روکو اس پیسے سے غریبوں کی مدد کرو بیواؤں کی مدد کرو تم آئے ہو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے صرف سیر و تفریق کے لیے نہیں آئے ہو صرف دنیا کی لذت لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ دنیا تو تمہارے لیے ایک امتحان گاہ ہے جہاں تمہیں امتحان دینا ہے اس کے بعد میدان معیشر جنت تمہارا اصل مقام ہے وہاں تمہیں جانا ہے تو اس کے لیے جنت کے لیے کچھ کر جاؤ غریبوں کی مدد کرو تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے بیواؤں کی مدد کرو یتیموں کی مدد کرو اگر تمہاری بستی میں کوئی ایسا ہے بچہ جس کے پاس اتنا اساسہ نہیں کہ اچھی تعلیم دلا سکے شوق ہے پڑھنے کا تو میرے بھائیوں یہ دو دو چار چار لاکھ روپے تم منٹوں میں جلسوں میں اڑا دے تو اس پیسے کو بچاؤ اس بچے کی پڑھائی پہ لگا دو اس بچے کے باپ بستی والے بھی خوش ہو جائیں گے اور مدینے والے مصطفی بھی خوش ہو جائیں گے تو فضول خرچی سے بچو اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو مدارس پہ دھیان دو یہ مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ ہمارے آئیمہ مساجد کے بارے بہت اچھی باتیں سید سید نیہ صاحب نے کہی اللہ تبارک وطاللہ اس قوم کو اپنے علماء اپنے اماموں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں اور آپ کو سید نمیر طیب سچا غلام بنائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاء رسول من انفس عزیز علیه ما عنیت حریص علی کم بالمؤمنین بالمؤمنین رؤوف الرحیم فا ان تولوا فقل حس بی اللہ لا الہ اللہ علیه تبکلت وہو رب العرش العظیم